مسلم سرویر ہلو جی بھائی مومن ہے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے بس الحمدلہ باتائیے جی مومن ہے سر آپ ہاں ہاں مومنوں بتائیے کچھ سورہ پڑھنی ہے کچھ پڑھنا ہے بتائیے ہاں سورہ سنا دے جب آپ کو معلومی ہے ٹیس دینا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السلام اچھا ماشا اچھا ایک اور سنا دو سنا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اچھا یہ میرا کوششن یہ نہیں ہے جو آپ دکھا رہے ہیں میرا تھوڑا ڈیفرنٹ کوششن ہے اگر آپ اجازت دے تو میں پوچھنوں سائد سر اس پہ لیکن کیا کہنا آپ کو جو ہم دکھا رہے ہیں آج آرے سر میں ابھی جوائن ہوا مجھے پالوم نہیں آپ کچھ سعودہ پر ڈسکیشن کر رہے تھے سو میں نے لکھا بھی تھا آپ حدیث دکھائیے لیکن میں نے دکھا نہیں میرا پسرا ایک کوششن ہے سر اس سے آپ پروفیٹ کے بارے میں بولتے ہیں اللہ کے بارے میں بولتے ہیں اس سے مطلب جو جیسے میرے بہت سارے ہندو فرنٹس ہیں میرا بیس فرنٹ بھی ہندوی ہے لیکن ہمارے بیچ میں کبھی اس طرح کے ڈسکیشنس نہیں ہوتے اور اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوتی تو ہمارے بیچ میں کبھی ہیٹریڈ نہیں پھیلتا ہے لیکن جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے نا hiٹریڈ پھیل رہی ہے مطلب جو سناتا نہیں والے ہیں وہ بھی میرے بھائیوں کو بھائی مانتا کیوں ہیٹریٹ فیل بھی ہے جب تمہارا زاکر نائک وہاں پہ سٹیج پہ کھڑ کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ صحیح ہے اور اس کے بعد وہ توڑ مروڑ کے بیدہ سے گیتہ سے اپنا بائیبل سے کہتا ہے تب ہی ہیٹریٹ تو نہیں فیل تھی جب کوئی ہندو کوئی ایسی سپورٹ ہی نہیں کرتا بھائی سن لو میں یہ کہہ رہا ہوں تُم نہیں سپورٹ کرتے لیکن کروڑوں لوگ کرتے تو تب تو ہیٹ نہیں فیل رہی کروڑوں لوگ تو وہ ان کی باتیں سنجھے نا جو قرآن و حدیث میں دی ہوئی ہیں نہیں کروڑوں لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کیا کروں میں نہیں ان سے ڈیویٹ کری ہو آپ کی مرضی سر میں اس میں کچھ بولی نہیں رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سر آپ بھی پہلے مسلم تھے نا آپ ایکس مسلم ہوئے بھی آپ ایگناسٹک ہیں آپ کے گھر پہ بھی کیا آپ کے گھر میں ایسی پریچنگ ہوتی تھی کہ اسلام میں جہاد کرو مارو کٹو ایسا نہیں ہوتا میرے گھر میں بھی نہیں ہوتا نہیں قرآن میں ہے نا قرآن میں ہے سر کیا کومن مسلم ایسا فولو کرتا ہے آپ یہ بتائیے اب یہ کیلہ سے کیلہ سے جو آئی ایس آئی ایس کے لئے ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کو قرآن بتا کے تو کیا گیا سر آئی ایس آئی ایس ایک ٹیررسٹ آگنائزیشن ہے اس کو جتنے بھی اسلامی سکولرز ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس چیز کو آپ کو بتاؤ گی یہ بات ایک میٹ ایک میٹ آئی ایس آئی ایس والا کہہ رہا ہے کہ میں ایکچوال اسلام کو فولو کر رہا ہوں وہ بول رہے ہیں نا سر بھائی آپ پڑے لکھے ہیں نا بلکل آف کورس کتنا پڑے لکھے ہیں میں سر انجینئر ہوں میں نے بہت سارے سرٹیپکٹس کرے ہوئے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ آپ دو جن کا کلے میں ایک کہہ رہا ہے آئی ایس آئیس والا کہہ رہا ہے کہ میں قرآن حدیث پہ میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرا ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کر رہا ہوں آپ فیصلہ کیسے کر پائیں گے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے دیکھئے سر جو انسانوں کو مار رہے ہیں جو ٹیلرزم پھیلا رہے ہیں وہ اسلام فولو نہیں کر رہے ہیں سر کس بنیاد پہ آپ نے کہا یہ میں کون مسلم جو پریکٹس کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ بول رہا ہوں دیکھئے کون مسلم سے نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں مسلم سرویار آپ ایک ریلیشن کو کون مسلم کیا پریکٹس کر رہا ہے اس کے بیسیس پہ جج کریں گے یا اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے بیسیس پہ جج کریں گے سر میرے گھر میں جو سکھایا جا رہا ہے سر میں نے آپ ایک انجینئر ہے آپ نے کئی سارے لوجیکل چیزیں سیکھیں ہوں گی آپ شوڑ بی نوئنگ ہاو ٹو اپلائی لوجیک رائیٹ میرا کوشن آپ سے یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اسلام پہ ٹھیک ہے میں مسلمانوں پہ نہیں کر رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک ریلیجن صحیح ہے یا غلط ہے وہ اس کی ٹیکسٹ میں جو لکھا ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے یا ایک کومن اس کا جو فالوئر ہے وہ جو کر رہا ہے اس کی بنیاد پہ کریں گے اگر آپ اس حساب سے پوچھ رہے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ایک دم اس پہ فالوئر کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں میرا کوشن یہ ہے آپ اس کا انصر دے دیجئے نہیں میرا کبھی مدہ کومن مسلم پہ رہا ہی نہیں ہے میرا مدہ ہمیشہ سے اسلام پہ رہا ہے اور ٹیکس پہ رہا ہے یہاں پہ اپنی باتیں بتائی جاتی ہے وہ سب کی سب یہاں سکرین پہ دیکھو ابھی بھی آپ کو ایک حدیث دکھ رہی ہوگی جی جی ہم جو بھی بولتے ہیں وہ سامنے جو سکرپچر میں لکھا ہوا ہے وہ دکھا کے بولتے ہیں سر آپ اگدم صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو بول رہے ہیں وہ سکرپچر سے ہی بول رہے ہیں لیکن جو کومن مسلم سے ان کو سکرپچر کے بارے میں نہیں پتا ہے سر یہ آپ کو بھی معلوم ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ سیکنڈری چیز ہے ایک میں وہ سیکنڈری چیز ہے لیکن کم سے کم آپ کو یہ تو کہنا پڑے گا کہ سکرپچر میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہاں سکرپچر میں جو لکھا ہے وہ بہت ساری باتیں غلط لکھی ہیں وہ میں مانتا ہوں اسلام میں آپ مانتے ہیں کہ قرآن حدیث میں بہت ساری چیزیں غلط لکھی ہیں نہیں نہیں میں ہر چیز غلط نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا interpretation غلط ہے نہیں نہیں دیکھو interpretation کی بات نہیں کرنا ہوں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں غلط teachings ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں mixture of حدیث ہے تو اس میں ہیں بلکل ہیں اچھا قرآن میں نہیں ہے غلط teaching رائٹ نہیں قرآن میں اس time کے according جو آیت نازل ہوئی تھی جو شان نزول تھا آیتوں کا وہ اس time کے حساب سے تھا آج کے لیے نہیں ہے تو غلط نہیں ہے وہ دیکھیں سر اگر آپ پہ کوئی آدمی attack کر رہی ہے اور آپ retaliate کر رہے ہیں اگر آپ اس کا literal meaning لیں گے تو غلط لگے گا لیکن اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے اور آپ اس کو scholar سے discuss کریں گے آپ نے کہا حدیث میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے آپ حدیث کو reject کر رہے نہیں حدیث نہیں صحیح حدیث کو میں مانتا ہوں صحیح حدیث کو مانتا ہوں are you sure آپ صحیح حدیث کو مانتے صحیح حدیث کو میں مانتا ہوں پکا نا جی جی بلکل ابھی آپ نے صحیح حدیث کی دکھائی تھی وہ صحیح حدیث تھی میں نے تھوڑا بہت دیکھا تھا میرے پیارے بھائی ایک منٹ آپ صحیح حدیث کو مانتے ہیں جی ایک منٹے جی ہلو ہاں ہاں ایک منٹے جی بھائی اچھا آپ کچھ نکال رہے ہیں اچھا مانتے ہیں مانتے ہیں سر ایک اور بات بولا چاہتا ہوں سائل صاحب سے نہیں آپ جو بول رہے ہیں مجھے نہیں مانتے ہیں آپ کون بول رہے ہیں میں یہ کروں سر پہلے دیس پہلے دیس پہلے دیس آگیا اچھا 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 شور 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 اچھا میں بھائی ایمیل ایمیل پہ اور واتس اپ پہ سب اسلام پہ ڈسکشن نہیں کرتا ہوں میں آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ کو ہاں شور شور میں اسی پوچھ رہا تھا میں شاید آپ بات کرتا ہوں کون سا ہے چاہیے آپ کو وقاتلوں حتی اللہ تکونہ فتنہ یا اور سورے مومنون نکالی آپ سورے مومنون میرا یہ قرآن ڈاٹ کم پتہ نہیں ہے ویب سائٹ چل نہیں رہا ہے جرہ میں میرا سوفیر اوپن کر لیتا ہوں جی علامہ صاحب وہ سکرین شو کر دیجئے جرہا اسرہ مومنون کا کونسا آیت ہے پہلی آیت سے لے گا یہ قد افلہ اوکی قد افلہ المومنون ہاں او سکرین پہ لے گا یہ نا سر انگلیش میں کھول لیے گا آ اکی ہاں انگلیش میں ہی بتاتا ہے آگا 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 وان سیکنڈ وان سیکنڈ وائی شیئر کرتا ہوں جی مائے نے دے دی ہے ہاں بھائی انگلیش ترانسلیشن سیکھ کریے انگلیش ترانسلیشن ہاں یہ ہے ہاں بھائی یہ دیکھئے فران ہے سور مومنون Anya میں اللہ مومنوں کی صفت بتا رہا ہے ٹھیک ہے سفل ہو گئے ایمان والے سیکنڈ آیت پہ آئیے اپنی نماز میں خوش و اکتیار کرتے ہیں یہ مومنوں کی صفت بتا رہا ہے اللہ ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو روکتے ہیں جو اپنے آپ کو روکتے ہیں جو اپنے آپ کو روکتے ہیں واللدینہ ہم لززکاة فائلون جو زکاة ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سیکس آلاو آوائیڈ کرنا ہے آپ نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے لیکن دو چھوٹ آپ کو ہے دو ایکسپشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک تو قرآن میں یہ آگیا دوسرا اگر آپ نے کہا کہ میں صحیح حدیث کو مانتا ہوں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں اسی پر بات کر لیتے ہیں پہلے جو آپ نے آیت کھلی ہے یہ جو کیاکٹیفز ہیں یہ کیاکٹیفز وہ ہوتے تھے آپ کو تو پتہ ہی ہے سب کچھ آپ تو ماشاءاللہ اتنا سب جانکاری رکھتے ہیں کیاکٹیفز ہوتے تھے جو وار میں آتے تھے اور لڑتے تھے اور پھر ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ صرف سیکس نہیں کرتے تھے ان کو کھانے پینے کو سب کچھ رہنے کو دیتے تھے ہر چیز کرتے تھے ان کے لیے اور جہاں تک کہ اگر ان کو سلاپ تک مار دیا تو حدیث میں ہے میرے پاس ہے ریفرنس اس کا بھی میں نکال نہیں پاہو سوال ابھی کس پہ ہے سوال کس پہ آپ نے کہا میں آیت پہ بات کروں گا ہاں کیاپٹیفز والی نا کیاپٹیفز کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں جی جی سیکس کر سکتے لیکن اور بھی چیزیں ان کے لیے ہیں نا ایلوٹڈ ٹھیک ہے جیسے آپ کو کھانا دینا ہے کپڑے دینا ہے ان کو عزت دینا ہے یہ آپ کے حساب سے انسانیت کے مطابق ہے نہیں نہیں میں نے یہ تھوڑی نہ بول رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں انسانیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے ان کو حقوق بھی تو ملتے تھے نا سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سلیف کے ساتھ آپ سیکس کرو گے یہ انسانیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کو آپ دو طرح سے لیجے اگر مسلم عورتیں پکڑی جاتی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ سیکس کرتے یہ انسانیت کے مطابق ہے کہ مسلم عورتوں کو پکڑے یا گہر مسلم عورتوں کو پکڑے آپ ان کو پکڑنے کے بعد نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے that means you agree قرآن انسانیت کے مطابق نہیں ہے نہیں میں آپ کو ایک دوسری چیز بتاتا ہوں یہ جو آیت آپ translation مجھے دکھا رہے ہیں لیکن جو نورمل مسلم ہیں ان کو نہ وہ translation پڑتے ہیں بھائی میں یہاں پہ پھر آپ چالا کی نورمل مسلم کی نہ کرے ابھی آپ نے کہا کہ یہ انسانیت کے مطابق نہیں ہے رائٹ ہاں جی بلکل تو آپ کا قرآن آپ کا اللہ گہر انسانی چیزیں بتاتا لیکن وہ سلیج لے کے انسانیت دکھا بھی رہے نا سر اچھا ہمیں کو ایک بات بتائیے مسلم سلیج جی بتائیے جی مان لیجیے کہ آپ کی خوبصورت سی بیٹی ہے جی ٹھیک ہے اب کسی دوسرے ملک والے نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جہاں بھی آپ رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو مار دیا آپ کی دو خوبصورت بیٹی ہے ایک خوبصورت بیوی ہے جی ان کو پکڑ لیا لے کے گئے آپس میں بات دیا فلانے کے پاس بھائی 1400 years back not today بھائی 1400 years back put yourself 1400 years back don't worry جی ٹھیک ہے آپ کی ایک بیوی کو سوریش نے پکڑ لیا یا میتھو نے پکڑ لیا جی یا عبداللہ نے پکڑ لیا جی مطلب بات لیا اس کو کہ یہ میتھو یا سوریش یا عبداللہ کے حق میں آ گئی ہے سنا جی ٹھیک ہے آپ کی دوسری بیٹی ہے سمیہ خوبصورت سی ٹھیک ہے وہ چلے گئی جون کے حق میں یا منوج کے حق میں ٹھیک ہے آپ کی خوبصورت سی بیوی ہے ان کو بھی پکڑ لیا وہ چلے گئی ٹھیک تیسرے کے حق میں ٹھیک ہے اب سنا سمیہ اور آپ کی جو بیوی ہے رکیہ ان کو مس اکدام بریانی کھلایا جا رہا ہے ہاں ان کے دیزائنر کپڑے پنایا جا رہا ہے جی آپ کو مار دیا گیا ان کو کھلایا ڈیزائنر کپڑے پنایا اور رات میں مس اکدام ڈنگی ڈنگی کیا جی 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 میں سمجھ رہا ہوں چلے گا نا آپ کو دیکھئے آپ آج کے طور سے بتا رہے ہیں میں چودہ سوال پہلے آپ تھے سنو تب وار ہوتی تھی جنگیہ ہوتی تھی چلے گا آپ کو نہیں تو اس میں کنسنٹ ہوتا تھا نا سب کا کنسنٹ دیتا تھا نا سر مطلب جو بھی وار کرنے آتے تھے سر وہ اپنا کنسنٹ دے کے آتے تھے کہ میں وار میں جا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ایک منٹ ایک منٹ اس وجہ سے آپ کی بیٹی کے ساتھ پکڑ کے ڈنگی ڈنگی کرنا سیکس کرنا یہ it's okay دیکھئے میری بیٹی یا بیوی نے کنسنٹ دیا تھا وار میں پاٹ لینے کا اور اس کا end result positive بھی ہو سکتا تھا negative بھی ہو سکتا تھا ٹھیک ہے سر تو negative ہوا تو ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے اور positive ہوا تو نہیں ہو رہا ہے یہ ایک منٹ negative ہوا تو ہو رہا ہے وہ تو کنسنٹ تھا نا ان کا تو یہ صحیح ہے نہیں ان کا کنسنٹ تھا جب کنسنٹ ان کا یہ صحیح ہے نا مسلم سر ویر صحیح ہے نا پھر آپ کی بیٹی کو آرے بڑا کیوں رہے ہیں سائل بھائی میں تو میں نہیں بڑت رہا ہوں میں تو ایک دیکھو problem آپ لوگوں کا یہ ہے نا کہ آپ جواب نہیں دینا چاہرے جو میں دے رہا ہوں سر میں دے تو رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے اگر ان کا تو اس کا جو جنگ میں آئی تھی یا کسی نے تمہارے اس پہ حملہ کیا تھا ٹھیک ہے اس تو ہو گیا کہ خود لڑنے کے لئے آیا ایک ہے کہ آپ خود حملہ کرنے کے لئے گئے ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہوتی تھی پہلے آہا ٹھیک ہے اب یہ سمجھ دیجئے کہ آپ کے وہاں کسی نے آکے حملہ کیا ٹھیک ہے اور آپ کو مار دیا آپ کی بیوی کے ساتھ اور آپ کی ڈنگی ڈنگی کھا ٹھیک ہے ڈنگی ڈنگی کی وہ چودرا تھا چودرا بولتے ہیں ہاں چودرا تھا ٹھیک ہے بھائی آپ کو جو سیلے کے بھولی تو صحیح ہے نا ایک دم آپ کی بیٹی کو کوئی اس طریقے سے چودے وہ آپ کے لئے ایک دم پرفیکٹ ہے نورمل سر وہ کنسنٹ تھا میری بیوی اور میری بچوں کو پتا تھا ہاں کنسنٹ تھا اور اسی وجہ سے چود رہے ان کو اور اس کے بعد کماتی پورا میں جا کے آپ کی بیٹی کو بیج بھی رہے ہیں so it's absolutely normal for you یہ اس وقت tradition تھا سر آج کا نہیں but it was right it is not applicable today آپ یہ بھی دیکھئے نا سر right or not for that time it was right for today it's wrong مطلب آپ کہہ رہے ہیں تیکھ مینی تیکھ مینی جی بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے اگر آپ ہوتے آپ کی بیٹی اور بیوی کو کوئی اس طریقے سے پکڑ کے چھوٹا تو وہ بالکل normal ان کا کنسنٹ تھا war میں پارٹ لینا اس کا جو بھی end result ہوگا وہ ان کے اوپر ہے اگر ان کو کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ بھائی ان کو پہلے سے بتا دیں اور یہ اوپر والے کے لیے چودہ سو سال پہلے یہ چیز صحیح تھی ابھی چودہ سو سال کے بعد یہ چیز غلط ہوگی اوپر والے کے لیے سر سوسائیٹی ایوالو ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ یہ آپ کو بھی پتا ہوگا سوسائیٹی ایوالو ہوتی ہے خدا کیسا ایوالو ہوسکتا ہے خدا کیسا اس کا کیا منطق ہوا دیکھو دو چیز ہے ابھی آپ کو جب آپ بیچ میں خدا کے لے کے آتے ہو سر پہلے آپ سیل فون نیوز نہیں کرتے تھے آج آپ سیل فون نیوز کر رہے ہیں اب آپ بولیں کہ سیل فون کو بھی بلیں نہیں سکتا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ایک میڈ بات کو سمجھو بکوز بیار ہیومن بلکل اپنے کہا سوسائیٹی ایوالو ہوتی ہے جی ٹھیک ہے لیکن خدا جو ہے خدا ایوالو نہیں ہوتا خدا کی موریلیٹی سیم رہتی ہے سر اگر خدا ایوالو نہیں ہوتا تو اتنے سارے نبی کیوں بھیجتا ہو ایکزیکلی وہ بھی پرابلم ہے لیکن اس کو ہم بات میں دیکھیں گے سب سے بھلا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کے لیے چودہ سو سال پہلے اس طریقے سے چودنا وہ صحیح تھا اب چودہ سو سال کے بعد اس وقت کے حساب سے اس سیچویشن کے حساب سے وہ صحیح تھا اس سیچویشن کے حساب سے آج کے حساب سے غلط ہے آج کے حساب سے ایک مہت چودہ سو سال پہلے خدا کے نزدی اس سوسائیٹی کے حساب سے بچیوں کو ایسے چودوانا یہ صحیح تھا اب چودہ سو سال کے بعد سر میں اس کو اسکلین کر دیتا ہوں ایک امپل لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اگر سننا چاہئے جیسے حضرت آئیشہ ان کے اوپر اقزام لگتا ہوں چھ سال کی تھی شادی ہوئی وہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو میں اب کوئی اکزامپل دے رہا ہوں ایک اقزامپل دے رہا ہوں مت45ل کے اوپر آپ نے پہلے وار میں پاٹ لیا تھا ان کا konsent تھا اس لیے صحیح تھا یہ صرف جو وار میں پاٹ لیتے تھے ان کے لیے ہی صحیح تھا اگر آپ کو ابھی بتا دوں کہ سامنے سے یہ لوگ جا کے اٹک کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی کرتے تھے تب کیا کہیں گے سر یہ تو اس وقت ہر کوئی کرتا تھا ہر کوئی اندوسر کو اٹک کرتا تھا یہ تو تارسلی پڑھی ہے ہر کوئی اندوسر کو مارتا تھا اس وقت جو جو ہوتا تھا وہ بائی ڈیفول صحیح ہو جاتا ہے کیا کہہ رہے سر آپ اس وقت جو جو ہوتا تھا وہاں کی جو پریکٹیسز تھی وہ بائی ڈیفول صحیح ہو جاتی تھی چونکہ اس وقت چلتا تھا وہ اس ٹائم کے ساتھ سے سر not for today today it's totally wrong are you sure اللہ کا سنت اللہ کا حکوم کا کوئی تبدیل نہیں ہوتا یہ قرآن کا آیت تھا ہے تو آپ نے جو اس ٹائم کے ساتھ ریلیٹیڈ کر دیا یہ اللہ نے ریلیٹیڈ نہیں کیا اور دوسرا ایک آیت پہ اللہ نے بہت پارے کچھ نبی کے لیے خاص کر دیا وہاں پہ کہا خاصت اللہ اگر اس ٹائم کے لیے یہ صحیح ہوتا تو ایسا خاصتن لفظ لگا دیتا تو اللہ نے ایسا خاصتن لفظ نہیں لگایا زمانہ کے ساتھ محدود نہیں کیا اور دوسرا آیت پہ اللہ نے کہا دیسے one second theory of evolution بتا ہے آپ کو اللہ کے یہاں اللہ کی یہاں اللہ کی یہاں اللہ کا توری نہیں ہے اللہ کا سنت اللہ تبدیلہ اللہ کا سنت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک سا ہے اللہ تیوریوں کے بلے سن نہیں مانتے اچھا تیوریوں کے بلے سن چھوٹے evolution پتا ہے ساری اچھا سر evolution پتا ہے کیا ہوتا ہے یار ایک سکنڈ بھائی ایک سکنڈ رکھ جیگا پلیز سلام المدہ بردر ساہل اگین کیا حالیں سلام المدہ ایڈم صاحب thank you so much for joining یار بردر ساہل میں ابھی تھوئی در سن رہا تھا پہلے یوٹیوب سے اور میں ابھی چوائن کیا اور میں آج کل حیران ہو پریشان ہو رہا ہوں کچھ زیادہ ہی اب آپ پوچھ سکتے ہیں میں کیوں حیران ہو پریشان ہو رہا ہوں ضرور پوچھیں گے کیوں سر آج سے اگر آپ پانچ دس سال پہلے ہی صرف چلے جائیں ہم تو یہ تمام باتیں جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں صرف اس وقت کے لیے تھا یا فلانہ تھا یا ٹماکنا تھا میں تو صحیح بول رہا ہوں یا آپ سے نہیں پوچھ رہا اچھا سر سر ماذرہ چاہتا ہوں سر ماذرہ چاہتا ہوں ماذرہ چاہتا ہوں یہ سر آج سے پہلے یہ لوگ مجال ہے کس طریقے سے گیم بناتے ہیں دھرلے سے بول رہے تھے مسجدوں میں بول رہے تھے ممبروں پہ بول رہے تھے تفسیر پڑھا پڑھا کے دکھا رہے تھے لڑکے کالجوں کے اندر کالجوں کے اندر کھڑے ہو کے بولتے تھے ہم جائیں گے اور ہم ملکل یمین بنائیں گے انڈیا کو فتح کریں گے بن کے رہے گا انڈیا پاکستان وغیرہ وغیرہ سر بیری جب چانس ہے تو مجھے بتا دیئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی یار چپ کرے یار ارے ارے سنیو سنیو جو بھی آپ مجھے بس بتا دیئے چپ کر بے اتنا کیوں بیچے بھائی مسلم مسلم سر بیر بھائی مسلم سر بیر بھائی پلیز ریکویس چپ رہیے آرے بیٹے وہ پتہ لگے گا چل بول محمد 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 سراغ سے نکلیوی قوم سبر لے نہیں وہ میوٹ رہا نہیں سکتا اس نے انمیوٹ کر دینا ہے تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ he's not the first one ساہل like people are coming in not just here صرف ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آرے انڈیا بغیرہ میں نہیں آرے west میں بھی جا جاکے یہ لوگ اللہ کے کلام کو ثابت کرنے پر محدود کر رہے ہیں کہ وہ آج کل کے لیے آئی نہیں محدود کر رہے ہیں محدود محدود کے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے آج کل کے لیے آئی نہیں تو پھر میرا یہاں پر سوال ہی ہوگا کہ پھر کون سا کلام ہے جو آج کل کے لیے ہے اور یہ کہاں سے انہیں پتہ لگا کہ یہ کلام آج کل کے لیے اور یہ والا کلام اللہ کا آج کل کے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا کہ یہ کلام آج کل کے لیے اور یہ آج کل کے لیے نہیں ہے ایڈام صاحب یہ تو اپنا بات کا ابھی وہ ڈسکشن چلتے ہو آئے گا نا میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک انسان انجینئرنگ کیا ہوا اپنے آپ کو موڈن دکھانے ہی کوشش کرنا وہ اتنا بے غیرت کیسا ہو سکتا ہے اتنی گندے الفاظ کے ساتھ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تیری بیٹی تمہاری بیٹی کو چودہ سو سال پہلے پکڑ لو وہ اس طریقے سے چودے گا اور کماتی پورا میں بیچے گا is it fine وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اس ٹائم پہ صحیح تھا میں ان کی منٹالیٹی جو ہے نا وہ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی منٹالیٹی ان کی سوچ کتنی گیر گئی ہے ارے بھائی چودہ سو سال پہلے ہو سو سال پہلے ہو دو سو سال پہلے ہو یا ایک کروڑ سال پہلے ہو یہ چیز گلت ہے لیکن یہ اسلام کو بچانے کے لیے اپنی بیٹیاں اپنی بیویاں کو چودوانے کے لیے ریڈی ہے میں یہ کوشش کر رہا ہوں بتانے کی لوگوں کو اس وجہ سے میں اس طریقے سے اس کو پکڑ نہیں رہا ہوں کہ ابھی کے لیے کہاں ہے یا تبھی کے لیے کہاں آئے ان کی سوچ کتنی مر گئی ہے کہ یہ چودہ سو سال پہلے رسول کو بچانے کے لیے کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی ہماری بیٹی بھی چھتی اس ٹائم بیوی چھتی تو ہم کو بیشتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے just imagine کہ یہ کتنے گر چکے ہیں absolutely اور میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو اس والے پوائنٹ کے بعد میں ان سے مزید بات ہی نہ کرتا میں ان سے مزید بات ہی نہ کرتا اب دیکھیں جس وقت میں نے بات رکھنا شروع کی ان کو کتنی اشکل ہو گئی بیچ میں بولی جا رہے ہیں انہیں بولا یار تم سے بات نہیں کر رہا رک جاؤ پھر بولی جا رہا پھر میں نے statement اصل میں they don't want me to finish my statements کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میری statement ان کو تباہ و برباد کر رہی ہے اور وہ مجھے statement نہیں finish کرنے دی رہا اس نے کہہ رک جائے یار میں ذرا اس سے بات کر رہا ہوں جب ایک دعا کہہ دیا اب انسان کو جائے کہ رک جائے ایک sensible person رک جائے گا but he knows کہ یار یہ تو یہ تو اکھاڑ کے رکھ دے گا یہ تو اکھاڑ کے رکھ دے گا تو یہ ایک ایسی problem ہے ان لوگوں کے اندر that he can't even wait ان کے پاس تحمل بھی نہیں ہے حالانکہ اللہ کہتا ہے ان اللہم آس صابرین اللہ کہتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان لوگوں میں صبر ہی نہیں ہے یہ اللہ کے کسی بھی لفظ کو نہیں مانتے یہ صرف اللہ کی ایک ہی لفظ کو مانتے ہیں انہوں نے کفار کے ساتھ ہر وقت لڑائی میں رہنا ہے that's it اور ان کا کوئی ایم نہیں ہے ان کو نہیں پروا کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تو لڑائی کرنے والا میں نے تو لڑائی کرنے والا اللہ کہتا ہے حدیث کے اندر ہے قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے جو لڑائی نہیں کرے گا وہ تو جہنمی ہیں تو یہ لفظوں کے ساتھ تو ہمیشہ لڑائی میں رہتے ہیں اور تلواروں کے ساتھ ساہل بھائی میں نے جو آیت reset کیا تھا وہ میں نے screen پر لائے آگو share کیا تو میں نے جو کہا کہ قرآن کا کوئی حکم بھی کوئی time کے ساتھ related نہیں یہ سنت اللہ کے آیت میں نے share کر رہا یہ اس کو دیکھانا چاہیے پلیس ہاں بھائی مسلم سرویر صاحب جی سر میں بات کروں ہاں اچھا آپ نے یہ کہا کہ اس وقت کے لیے ایک منٹ بھائی بھائی میرا سوال ختم نہیں ہو آپ نے جواب آپ نے کہا کہ اس وقت آپ کی بیوی بیٹی اور اس کو کوئی چھوٹتا اور بیشتا تو وہ صحیح تھا اس وقت کے لیے غلط ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ اللہ نے آپ کو کدھر بتایا کہ اس time کے لیے ہی یہ قانون ہے ابھی کے لیے یہ قانون نہیں ہے سر کیونکہ لڑائی جھگڑا جنگیں اور جو بھی فالتو کام ہوتے تھے وہ پہلے ہوتے تھے آپ تو نہیں ہوتے ہیں نا سر میرا سوال نہیں سمجھا آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ نے جو محدود کیا چودہ سو سال پہلے یہ allowed تھا اب یہ allowed نہیں ہے یہ اللہ نے کہاں بتایا کہاں بتایا آپ کوئی جنگیں نہیں ہوتے سر تو کہاں سے اللہ ہو جائے گا ہی نہیں یہ چیز جنگ ہگی تو جنگ جنگ کیوں ہگی کیسی بات کر رہے ہیں جنگ جنگ کہاں ہو رہی ہے سر نہیں ہو رہی اگر ہو گی تو سیڑیا سیڑیا میں سیڑیا میں ویسے تو اکرین اور روشہ میں بھی ہو رہی ہے اکرین اور روشہ میں بالکل ہو رہی ہے تو وہ غلط ہیں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے ساری جنگوں گلت ہیں جو ہو رہی ہیں یہ سوال ہی نہیں ہے غلط ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے اور سر آپ کا نام کیا ہے ایک منٹ سنویے ایڈم بھائی میں نے پہلی بات آپ کو ڈس ریسپیکٹ سے بات نہیں کیا تھا آپ نے میرے مارے میں غلط بولا میں نے نہیں کر رہا تھا چھوڑے اس بات کو نہیں کہا تو آپ بول رہے ہیں اس وقت سوال ہی ہے غلط ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے اور ایک منٹ میں بولو دو منٹ سر میں بولو دو منٹ میرا کوشن سر ایسا نہیں مجھے بولے تو دیجئے سر پہلے یہ تو رہی ہو رہی ہے اس دنیا میں آپ نے کہل رہی نہیں ہو رہی ہو رہی ہے نا مطلب وہ علی نہیں ہو رہی جو اسلامی لڑائی جو پہلے ہوتی تھی وہ اس کی بات کر رہا ہے اسلامی لڑائی کیا ہے ارے مطلب جو پہلے وہ لوٹ مار کرتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے قبیلے آپس میں لڑتے تھے وہ سب کہاں ہوتا ہے ابو بکر نے ایک سال تک قبیلوں کو اور آپاسترس کے خلاف جو ہر بل ریدا کی ہیں وہ کیوں کی سر وہ اس وقت سبھی لوگ کرتے تھے ایک دوسرے کے اگنسٹ اوکے تو اس وقت بھی سبھی لوگ کر رہے ہیں کبھی افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے کبھی سیریہ میں لڑائی ہو رہی ہے کبھی اراک میں لڑائی ہو رہی ہے کبھی ریشیا میں لڑائی ہو رہی ہے لڑائی ہر وقت ہوتی رہی ہے ہر ٹائم پہ ہوتی رہی ہے ہر ٹائم پہ ہوگی now coming back to the same point لڑائی تو غلط ہے یہ نا سر irrelevant پھر محمد کی لڑائیاں بھی غلط تھیں irrelevant now coming back to the same point جب بھی لڑائی ہوئے گی آپ مالِ غنیمت بنا سکتے ہیں لڑکی کو آپ نے کہا لیکن آپ نے کہا آج کل لڑائی نہیں ہو رہی لیکن آج کل ہو رہی ہے now کیا مالِ غنیمہ بنائی جائے نہیں نہیں بالکل نہیں یہ چیز آپ قرآن سے دکھا دیں میں قرآن سے دکھا دوں کیا دکھا دوں یہی بات کہ وہ صرف محمد کے ٹائم کی لڑائیاں ہوں گی اس کے بعد یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں ارے سر یہ اس وقت ٹائم ہوتا تھا آپ دکھا دیں کہ آج کے ٹائم پہ کرنا ہے ہم کوئی ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ ٹائم باؤنڈ ہی نہیں کیا اس لئے ٹائم باؤنڈ ہی تو آپ نے دکھانا ہے ہم تو کہہ رہے ہی ہمیشہ کے لئے چودہ سو سال پہلے نازل ہو گیا سر تو ابھی کیسے آپ اس کو جسٹفائی کر رہے ہیں تو پھر آج قرآن کیوں پڑھتے ہیں ہم بھلینے کے لئے میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں میرا topic of discussion یہ ہے ہی نہیں سر میں دوسری بات کر رہا تھا کیا قرآن آج بھی مانتے ہیں ارے بات تو سنجھے میں یہ کہہ رہا تھا جو common muslims ہیں جو نماز مسجد جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کو یہ ساری باتیں نہیں بتایا سر بالکل بتایا سر آپ بے وکوف ہے ہمارا قصور ہے اس میں ہمارا قصور ہے کہ آپ اور خاندان بے وکوف ہے میں یہ بات شکر رہا ہوں اب بھی ایک سگن اب آپ دیکھیں چوتیا پہ آگئے باتمیزی پہ آگئے خاندان کو اس لیلہایا ہے کہ آپ نے کہا میرے گھر والے نہیں جانتے تو میں آپ کی وجہ سے کہا ہے آپ کے خاندان والے بے وکوف ہیں میں آپ کے خاندان کو بیچ میں لائے آپ خود لے کے آئے ہیں don't bring your family into the discussion سائل صاحب تھوڑے دیر پہلے یہ لڑکی اپنی بچیوں کو چودوانے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا صرف آپ کے خاندان والے قرآن نہیں جانتے یہ بولنے پہ ان کو اتنی گصہ آ رہی ہے سر کیونکہ جانتا ہے اپنی بچیوں کو چودوانے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا سر ڈیسیپٹیو ہے جانتا سب کچھ ہے یہ ارے سر ایک بہت دائیے کیا سارے انڈینز اور پاکستانیز کو ایرابک پڑھنا آتی ہے میں یہی بات تو پروف کر رہا ہوں اور کیا بولوں آپ کو یہ پروف کرنے کی ضرورت ہے یہ تو ہم مانتے ہیں آپ کے ملاب کو اچھلائی کرتے ہیں ملے جو ہیں ان کو نہیں پتا وہ کیا پتا ہے ملے ان کو مسجد میں جمعے کے خطبے میں بتاتے ہیں ہم نے خود سنے میں خطبے آپ جمعہ نہیں پڑھنے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے سب جاتے ہیں اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے آپ کی لوکل لینگویج میں عربی خطبے سے پہلے کبھی سنا نہیں بلکل سنا اس میں کبھی یہ نہیں بولتے اس کے اندر وہ ہمیشہ بتاتے ہیں اللہ میاں کا لانت ہے کفار یہود مسارہ کے اوپر یہ آپ غلط بول رہے ہیں میں آپ نہ مانے آپ کی مانے مانے سے کیا پڑھ جائے گا چلے وہ کیا بتاتے ہیں ایک سگن آپ کی مسجد میں اگر آپ کا مولانا بابا جی کا ٹھلو ہے کیوں ٹھلو ہے سمپل سر میں جہاں بھی رہا ہوں آپ اس وقت دیکھیں تیرہ سال تک محمد تو تھا میں دیت سال دبای میں رہا ہوں سنے دبای کے اندر دبای کے اندر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے کفار کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو کینسر کرنے کی بات کرتے ہیں دبای میں رہے ہو عربی جانتے ہو عربی جانتے ہو دبای میں رہے ہو تیرہ سال دبای میں رہا ہو اکی یہ لوگ پکڑو میں آپ کو وہاں کی دعائیں سناتا ہوں میں یہاں بیٹھا کس لئے ہوں آپ کو سعودیہ اور دبائی کی دعائیں سنا دیتا ہوں کیا مطلب ہے نہیں نہیں آپ بات کیوں سننیتے ہیں آپ دبائی گئے ہوں آپ دبائی گئے ہوں ہاں ملٹیپل ٹائمز آپ آ رہتے تھے ملٹیپل ٹائمز بہت دفعہ بہت دفعہ اس سے نہیں بولوں گا آپ رہے نہیں بول رہے ہو سنیے میری بات سر وہاں قدوے میں میں پتا رہا ہوں قدوے میں کیا بولتے تھے وہ بولتے تھے نماز پڑھو پانچ وقت اللہ سے ڈرو کبھی نہیں بولتے تھے جھوڑ بول رہے ہو جھوڑ بول رہے ہو جھوڑ بول رہے ہو انڈیا میں نہیں بیان کرتے میں اگر آپ دکھا دوں ساہل بھائی انڈیا میں رہتے ہیں ساہل بھائی سب کچھ لوگ خدبے میں بولتے ہیں مصر کا خدبہ ملکل وہاں جھوڑ بول رہا ملکل الحمدللہ جمعہ کا خدبہ جمعہ کا خدبہ سبحان اللہ الحمدللہ جمعہ کا خدبہ اللہم علیکہ بالامریکانی ومن والاہم امریکہ بھی اوکے اچھا اچھا کیوں نہیں ایک منٹے گئے اگر آپ کو اسلام کا اتنی ہی پتا ہے اگر آپ کو اسلام کا اتنی ہی پتا ہے تو فلانے کے ساتھ دیبیٹ کروں کیا کروں کسی کے ساتھ دیبیٹ کروں اتنا ہی بات ہے تو نہیں کسی کے ساتھ دیبیٹ نہیں کرنے میرے ساتھ کرو میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ اسلام میں بہت سارے سیکٹس ہیں اسلام میں اسے سن لیں کسی بھی سیکٹسے کسی بھی سیکٹس کے محدث ارلی محدث مولم جو کہ پرانے جو کہ آپ کے جنہوں نے ادھل میں تفاصیل لکھیں ہیں اس کی مجھے کھول کے دکھائیں کہ جی لانڈیاں بنانا صرف چودہ سا سال پہلے محمد کے زمانے میں تھا اس کے بعد نہیں ہے کوئی بھی یہ کھول دیں جائیں صرف پہلے تو تھا وہ تو میرے پاس پچیس ستی سے ہاں ہاں یہی دکھانے نا کہ اس کے بعد نہیں تھا دکھا دیں مجھے کسی بھی کسی کو بھی کھول کے کسی بھی مجتحد کا سنلی سنلی کول دکھا دیں تفسیر دکھا دیں کہ صرف اس ٹائم کے لئے تھا اس کے بعد نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے بعد نہیں ہے یہ دکھانا ہے آپ دکھاؤیں că ہے اس کے بعد کسی نے اسے ٹائم باؤنڈ نہیں کیا اوکے چلے حیث کرتے کسی بھی کسی بھی مجتحد کا دکھا دیں کہ اس نے اس وقت تائم باؤنڈ کیا آپ دکھا دیں ایسا نہیں ہوتا ہے غلط میسیج پہنچا رہے ہیں لوگوں کے پاس مسلم سرویر مسلم سرویر آپ نے کہا کہ سبب اس وقت پیلے تھے جہاں سے میں حوالہ دیا جہاں سے میں حوالہ دیا اس میں کن کن باتوں کی بات ہے نماز پڑھنے کی بات ہے ترات دینے کی بات ہے بلکل ہے سورہ مومنین کی بات نہیں سورہ مومنین جو دکھایا اس میں تو آٹوی آیت آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ لونڈی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں ہاں ہاں اس میں نماز پڑھنا زکاة دینے سے روکا زکاة دینے کی بات ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چودہ سو سال پہلے تک کے لئے تھا ابھی کسی کو نماز نہیں پڑھنا ہے ابھی کسی کو زکاة نہیں دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیکس سلیوز والا ہے وہ تھا چودہ سو سال پہلے کے لئے کیسے کیسے یہ کیسے سیکس سے ایک میرے مسلم سرور پہلے سوال آیت کنٹینیو ہو رہی ہے اس میں نماز زکاة خوشو کی بات ہو رہی ہے غلط باتوں سے رکنے کی بات ہو رہی ہے یہ چار پانچ چیزیں ایک ساتھ آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو پہلے کی چار پانچ چیز ہے اس کو آپ نے کہا کہ یہ قیامت تک کے لئے اور سلیوری والا چیز ہے سلیوز کو کے ساتھ سیکس کرنے کی یہ صرف اس وقت کے لئے یہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا اس کے ایک ایگزامپل میں یہ دے سکتا ہوں جیسے موتا کا کونسپ تھا موتا کا کونسپ تھا وہ پہلے الاؤڈ تھا بعد میں بند ہو گیا محمد نے حدیث میں منع کی ہے اس کا منع کھا ہے یہ دکھائیں پلیز کس کا منع کھا ہے سیکس سلیوز کے ساتھ ارے تو سیکس سلیوز الاؤڈ ہے یہ بھی کہا ہے پتھے پھر نماز بھی نہ پڑ ارے بھائی آپ گالی کیوں دے رہے ہو میں تو آپ سے عزت سے بات کر رہا ہوں میں بولنے لگوں گا اس سے زیادہ عزت تم جیسے بغیرت کو دے ہی نہیں سکتا آپ دیکھو بھائی جاہلوں کی طرح بات کر رہے ہو کوئی جاہل مانو میں ریفرنس دو آپ مجھے ریفرنس دکھا دو کس سیکس لیو ابھی الاود ہے یہ قرآن میں لکھا ہو ہے قرآن میں لکھا ہو ہے نماز ابھی بھی تک adaیا یہ دکھاؤ نماز ابھی بھی آلاود ہے یہ دکھاؤ نماز تو بھائی ہر جگہ لکھاؤں ہے ایک آیت تھوڑی نہ ہے بہت ساری آجتیں چودہ سو سال بات پڑنا یہ کہاں لکھا ہے چھا مطاب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نماز بھی لکھا ہے اس میں تو نماز دکھاؤں کہاں سے eliminating نماز tok سال کے بعد ابھی بھی ہم کو پڑنا ہے یہ کہاں لکھا ہے انجینیر موسیم سرویر نماز آپ کو نماز اور جکار چودہ سو سال بعد بھی آپ کو دینا ہے یہ ایک حوالہ دے دیں ہم لوگ دوسرے بار آپ سے یہ بات نہیں کریں گے کہ سلیوری چودہ سو سال کے بعد بھی کر دیں ایک حوالہ دیں میں مفتی دیکھ رہا ہوں ارے تم مفتیوں کو مانتے نہیں ہوں ایک سیکنڈ سائل سائل رکھیں سائل رکھیں جب اپنی باری پہ آئی حوالہ دے دیں تو میں مفتی دیکھ رہا ہوں اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حوالہ دے دو کہ ملکل یمین آپ نے بات میں نہیں بنانی تو اس وقت یہ مفتی ہیں اس وقت اگزیمپل بھی دیں گے اس وقت سب کچھ دیں گے حوالہ پھر بھی دیں گے یار why are we wasting time with this idiot man exactly نہیں ان کی ہپوکریسی ابھی لوگ کے سامنے آئی نا I mean کتنی چالکی سے یہ بندہ سلیوری کو وہاں کنفائن کر رہا ہے کہ وہ چودہ سال پہلے کی ہے لیکن نماز کو ابھی بھی مانتا ہے کیوں مانتا ہے کہاں لکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ چودہ سال سال بات بھی تم کو پڑھنا ہے سلیوری آپ کو پتے ہیں آپ پیاسے کو نا کونے تک لے کے جا سکتے ہیں مگر اسے زبردستی پانی نہیں بلا سکتے ہیں نہیں یہ دھوکے باز ہے نا بھائی یہ سوچ رہے کہ میں کسی کو بھی آنکے چوتیاں بنا دوں گا اور بن جائیں گے بھائی تمہارے باپ بیٹھے ہیں اندر